بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوش سیدہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ مالک کائنات کے فضل و کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آٹھ چھے جنوری تھی اور جس طرح کا یہ اہم دن تھا ہم نے صبح سے جو ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہائی کورٹ سے اور اب ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہائی کورٹ میں دوران سماد جو کمرہ عدالت میں جو کچھ بھی ہوا ہم وہ مختصرا حال حوال اپنے الفاظ میں آپ کے گوش گزار کریں سب سے پہلے تو یہ کہ میں ابھی ایک جگہ بیٹھی ہوں ناشتہ کرنے کے لیے آئیں اپنی ٹیم کے ساتھ تو جیسے ہی گھر جاؤں گی تو سجدہ شکر ادا کروں گی پروردکار عالم کا کہ اس نے مالک کائنات نے ہم سب کی دعاؤں کو سن لیا اور آج وہ وقت آیا کہ بچی نے جج کے سامنے آکے بیان دیا کہ مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے تو آپ سب کے ساتھ ملکے میں سجدہ ادا کرتی ہوں کہ پروردکار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے یہ گھڑی یہ وقت یہ نعمت دکھائی ہمیں مالک تو بس ایسے ہی اپنا سایہ ہمارے پر بنائے رکھنا ہماری دعاؤں کو اسی طرح پورا کرتے رہنا اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم حق اور صداقت کا ساتھ دیتے رہیں ظالم سے نفرت کریں مظلوم کا ساتھ دیں تو ناظرین مبارک بات کا بالکل سما ہے خوشی کا سما ہے لیکن مبارک بات میں آپ کو اس لی نہیں دے رہی ہوں کہ آج امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی زوجہ جناب ام البنین والدہ جناب غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی والدہ کی شب شہادت ہے آج تو سادات ہیں ہم پر فرض ہے کہ آل محمد کے غم میں غم اور آل محمد کے خوشیوں میں خوشی منائے بلا شبہ جناب ام البنین کا احسان ہے جیسے کہ آپ نے رات کو دیکھا تھا کہ میں غازی ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی رات کا ایک بجرہ تھا اور میں تقریباً ڈیرھ دو بجے تک وہاں رہی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹھٹٹٹی بھی سردی تھی اور مجھے اس سردی کا احساس نہیں تھا اور میں نے غازی ابو عباس کے علم کے نیچے کھڑے ہو کے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ایک پرسنٹ بھی میرے دل میں جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ بچی جو ہے ان ظالموں کے حق میں بیان دے گی کیونکہ میں نے آپ کو رزن بتایا تھا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے پوری دنیا سے اس بچی کے لیے اس کے والدین کے لیے جو دعائیں ہو رہی تھی بالخصوص ایسی جگہوں پہ کہ جہاں پہ کھڑے ہو کے اگر آپ دعا مانگے نا تو مالک کائنات رد کر ہی نہیں سکتا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بے شمار لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ ہم روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں ہم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں اس وقت اور اس بچی کے اور اس کے والدین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں ہم جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے قبر کے پاس کھڑے ہیں اور ہم بی بی سے دعا مانگ رہے ہیں کوئی مجھے نجف اشرف سے مولا علی کے روزے سے ویڈیو بنا کے بھیجتا تھا کوئی مجھے مولا حسین کے روزے پہ کوئی غازی اب الفضل عباس کے روزے سے کوئی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے سے غرص آل رسول کے کون سا ایسا دروازہ نہیں ہے جہاں پہ اس بچی کے لیے اس کے والدین کے لیے دعا ماننا مانگی ہو اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پروردگار عالم کو پسند ہے آل محمد کا نام لے کے دعا مانگنا اور وہ ضرور پوری کرتا ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے تم محمد و آل محمد کا نام لے کے دعا مانگو اور میں پورا نہ کروں تو میں خالی کے کائنات شرمندہ ہوتا ہوں بڑا رب کا احسان ہے اس رب کائنات کا احسان ہے کہ اس مالک نے جو ہے ہماری دعائیں سن لی اور اس ماں کے آنسوں کا صلح یہ دیا کہ آج بچی اس کے حوالے ہونے جاری ہے انشاءاللہ احکامات جاری ہو چکے کچھ قانونی پیچتگیاں ہیں کاروائیاں ہیں جن کو پورا کر کے پھر انشاءاللہ والدین چائل پروٹیکشن جائیں گے اور اپنی بچی کو اپنے گھر لے کے جائیں گے انشاءاللہ میں مختصرا آپ کو احوال بتاتی ہوں کہ جس طرح ہم صبح ہی پہنچ گئے تھے تقریبا ساڑھے ساتھ پونے آٹھ بجے ہم ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے اور ہائی کورٹ جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں کے عملے نے ہمیں کہا کہ ساڑھے آٹھ سے پہلے آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے تو ہم نے آپ کو وہیں سے لائف دکھایا تھا مہدی کازمی صاحب سے ملاقات کرائی تھی سائمہ بھابی سے کرائی تھی اور کچھ لوگ جو وہاں محبت میں ان لوگ کی پہنچے تھے ہم نے ان سے بھی آپ کو بات کرائی تھی تو تقریبا نو بچ کے ستائیس منٹ پہ جج صاحب جو ہے کمرہ عدالت میں آئے اور انہوں نے مختلف کیسز سنے ساری کیسز سنے اور ٹھیک دز بچ کے پانچ منٹ پہ جو کہ بائیس منمبر پہ مغوی کمسین بچی کا کیس لگا ہوا تھا وہ کیس لگا اور بچی جو ہے وہ بلکل میرے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی میں سائمہ بھابی اور ایک دو خواتین ہم آگے بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری روہ میں آگے زہیر بیٹھا ہوا تھا اور وہ مستقل بچی کو جو ہے عجیب عجیب اشارے کر رہا تھا اور بچی اس کو دیکھ کے تھوڑی سی حراسہ ہو رہی تھی اس چیز کو ہم نے فیل کیا جس پہ پھر سائمہ بھابی نے میدی بھائی سے کہا کہ یہ بچی کو اس طرح کی کوشش کر رہا ہے تو پھر میدی بھائی نے کہا کہ یہ کمرہ عدالت ہے اور اللہ مالک ہے اللہ پہ بھروسہ رکھو خیر کاش کہ ہمیں عدالت کے ڈیکوئرم کا خیال نہ ہوتا اور میں وہ ویڈیوز آپ لوگوں کو بنا کے دے سکتی کس طرح سے وہ بچی کو اشارے کر رہا تھا ڈیٹائی سے عدیدہ دیلیری سے ظالم کتنی ہی چالے چلے لیکن اللہ کی جو چال ہے وہ ظالموں کو ناکام کر دیتی ہے سمار جب شروع ہوئی تو ہمیشہ کی طرح ملزم زہیر کے وکیل جی ام فاروقی صاحب جو ہیں انہوں نے آرگومنٹ شروع کیے اور وہ ہی پرانی چورنگیاں گھومانے کی کلشش کی کہ بچی جو ہے اپنی مرضی سے گئی ہے اور اس نے یہ بیان دیا ہے اس کا فلان بیان ہوا وہ ہے اس نے تو زہیر کے حق میں بیان دیا ہے تو جج صاحب نے اس کو کہا کہ اب ابھی کب ہوا ہے بیان پھر جو خاتون جج تھی تو انہوں نے کہا کہ آخری بیان کب ہوا ہے اس پہ پھر جبران ناصر صاحب نے کہا کہ چھ جون کو جو بیان ہوا تھا یہ اس کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ جج صاحبہ نے کہا کہ آپ جو ہے اس پرانے بیان کی بات کر رہے ہیں ہم ابھی کرنس سیسویشن پہ بات کرنے بیٹھیں یہاں پہ تو وہ کافی الٹی سی دی جو ان کی عادت ہے گھومانے کی کوشش کرتے رہے جس پہ جج صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کو کیا اعتراض ہے آپ ہم سے جبران کیوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچی کو جو ہے ملزم کے حوالے کریں بچی سامنے کھڑی ہے اور بچی جو کہیں گی ہم وہ کریں گے ہمیں بچی کا ویلفیر عزیز ہے ہمیں بچی کا مستقبل پیار ہے تو کافی ذرا دو تین دفعہ جج صاحب نے ان کو بقاعدہ بیچ میں ٹوکا اور ڈانٹا پھر بچی کیونکہ سامنے ہی کھڑی رہی تھی اس سے پہلے زہیر کھڑاوا تھا تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کون ہو اس نے بتایا کہ میں فلونک اچھا تم زہیر ہو کہا جی پس اس سے اتنی بات کی اس کے بعد جج صاحب جو ہے بچی سے مخاطب ہوئے کہا کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے وہ بچی نے بلند آواز میں اپنا نام بتایا اور کہا کہ بیٹا پڑتی ہو تو اس نے کہا جی میں پہلے پڑتی تھی تو کہا کہ کونسی کلاس میں پڑتی ہو تو اس نے کہا کہ میں سیوندھ میں آنی تھی لیکن میری پڑھائی جو ہے راستے میں ہی رک گئی تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اور سیوندھ کلاس میں آئی اور پھر پڑھائی رک گئی کیوں تو بچی نے بتایا کہ کیونکہ کوویٹ شروع ہو گیا تھا اور سب طرف حکامات یہی تھے کہ سبوں نے گھر میں رہنا ہے اور اسکول بھی بند تھے تو مجھے بھی پھر گھر بیٹھنا پڑا کہ اچھا اچھا بیٹا جج صاحب نے کہا اچھا اچھا کووٹ کی وجہ سے ٹھیک 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 پھر جج صاحب نے کہا کہ ابھی تم کہاں رہ رہی ہو بچی نے کہا میں چائل پروٹیکشن میں شیلٹر ہوں میں تو کہا ماں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی آپ کو پریشان تو نہیں کرتا بچی نے کہا کہ نہیں میں وہاں ٹھیک ہوں خوشحال ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جج صاحب کافی اس سے بہت پیار سے باتیں کرتے رہے اور کہا کہ بیٹا کیا آپ کے آپ کے والدین ہیں تو بچی نے کہا جی میرے امی ابو ہیں تو کہا کہ کہاں ہیں تو بچی نے مہدی بھائی اور سائمہ بھائی سامنے کھڑے ہوئے تھے بلکہ جج صاحب نے کہا کیا وہ کمرے عدالت میں موجود ہیں تو بچی نے کہا جی یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ میرے والد ہیں اور یہ میری والدہ ہیں تو بچے جج صاحب نے کہا اچھا تو بیٹا کیا کہو گی اپنے والدین کے پاس جانا چاہو گی یا شیلٹہ رہو میں رہو گی تو بچی نے کہا لمحوں میں بچی نے فیصلہ کر دیا لمحوں میں بچی نے کہا کہ مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے مجھے اپنے امی اببو کے ساتھ رہنا ہے اور اب یقین کریں کہ یہ لمحہ ایسا تھا کاش کہ ہم کیپچر کرتے بچی نے کہا جج صاحب نے اس کو بہت پیارے انداز میں کہا کہ بیٹا تم اپنے والدین کے پاس جانا اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کرنا اپنا مستقبل بنانا اور پھر مہدی بھائی کو جیسے چھڑنے کے انداز میں سائمہ بھابی کو جیسے ہوتے ہیں نا کہ کزنز آپس میں لات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم بچی تو آپ کو دے رہے ہیں لیکن ہماری اس بچی کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو بچی دیں گے تو آپ سیکیوریٹی میں کیا جمع کرائیں گے تو سائمہ بھابی نے روتے ہوئے کہا کہ جج ساب مجھے میری بچی دے دیں آپ کو جو چاہیے جو سیکیوریٹی لینا چاہیں ہم سے جو ڈیمانڈ لکھوانا چاہیں ہم حاضر ہیں بس ہمارے دل کا ٹکڑا ہمارے حوالے کر دیں تو جج ساب نے کہا کہ بیٹا دیکھو ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں اور یہ ماں باپ ہیں تمہارے تو جب بچی نے کہا کہ بلکل تو میدی بھائی نے ایک دم سے آگے بڑھ کے جو مغوی بچی کو سینے سے لگایا اس کے ماتھے پہ پیار کیا حسین منظر تھا سائمہ بھابی نے بچی کو چپٹایا پھر ان کا وکل دوبارہ سے شروع ہو گیا کہ کسٹڈی اس کو ملنی چاہیے کسٹڈی اس کو ملنی چاہیے تو جج ساب نے کہا کہ کیا مطلب ہے کسٹڈی میں آپ کے ساتھ تعاون تو کر رہا ہوں تو کہنے لگے کہ نہیں ہر پندرہ دن میں ملزم کو ملنے کی اجازت دی جائے تو جج ساب نے جیسے کہتے ہیں کہ تم اب ہمیں سکھاؤ گے تم بتاؤ گے کہ لاؤ کیا ہے قانون کیا جج ساب نے کہا کہ ہم قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ بچی کے لیے کیا بہتر ہے اور جو قانون کہے گا ہم اسی صاحب سے فیصلہ کریں گے تو آپ کیوں زبردستی چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بلوں کہ ٹھیک ہے بچی ملے گی اور یہ ہوگا اس کے پر کیسی دیں وہ ٹرائل میں سامنا کریں ان کیسیس کا اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیا فیصلہ اس کے لیے آتا ہے اور بچی کے ویل فیر کے لیے یہ سب سے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے پاس ہو تو انہوں نے یہ تک کہا جج ساب نے کہ آج کل تو لڑکے جو ہیں وہ شادی ہو کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں مطلب گھردہ مات بن جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کیا وہ اپنے ماں باپ سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں یہ تو پھر بچی ہے آپ کیوں بچی کے ماں باپ پہ ظلم کرنا چاہ رہے ہیں اور چارے میں کوئی ایسا فیصلہ کروں کہ بچی جو ہے والدین کے پاس نہ جائے اور آپ کافی مطلب ٹھک ٹھک سنائی اور جبران ناسیر بیچ میں بولنے لگے جج ساب نے کہا آپ پتنی باری کا ویٹ کیجے اور مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کٹکا کے انہوں نے جواب دیا دونوں ججز دو بینچ تھی آپ کو پتہ ہے دو ججز تھے بارال بہت زبردست تھا وہ سین کہ جب بچی جج ساب کو بیان دے کے پلٹی ہے تو ایک طرف سے مہدی بھائی نے تھاما بہتا اسے اور ایک طرف سے سائمہ بھابی نے اور جو اس کے مامو اتنی عرصے سے تڑپ رہتے ہیں وہ ہمیں مناظر آپ کو ایک یا میرے خال سے چند سیکنڈوں کا ہے میں ابھی اپنی اسی بات پہ آپ کو اوپر لگا کے دکھاؤں گی کہ جو سب سے چھوٹا مامو جو ہے جو مستقل مہدی بھائی کو ہر جگہ لے کے لانا لے جانا ہر جگہ ہمیں مہدی بھائی کا دائیں ہاتھ بنا وہ نظر آیا وہ جو بلک بلک کے رویا ہے بچی کو تڑپ کے آپ یقین کریں ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تے اور کس طرح سے اپنی بچی کو پیار کر رہے تھے مہدی بھائی کس طرح سے سائمہ بھابی بچی کو پیار کر رہی تھی سارے مامو کس طرح سے چمٹ گئے تھے تو بہرحال جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا بڑا احسان ہے پروردگار کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی کنیز خاص جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ہماری دعاوں کو سن لیا اور یہ وقت آیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح سے شیئر کر رہی ہوں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اس بچی کے لئے دعائیں کرنا بننا کیجئے گا کیونکہ بچی ہے اس کے والدین کو آپ سب کی پرخلص دعاوں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی اور اپنی دعاوں میں اس خاکسار کو بھی یاد رکھئے گا اور باتیں کرنے کے لیے بہت ہے لیکن جو بہت دعاوہ کر رہے تھے گندے گندے لوگ کہ ہم کاراچی پہنچ گئے ان کا کہیں نام نشان نہیں تھا کچھ 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 آگئے تھے سٹی کوٹ کے اندر منڈلہ رہے تھے اس میں نے آپ کا اپنی لائب میں دکھایا تھا شاید بھائی نے بہت زبردست بتایا تھا کہ کچھ گر آئیں گے بھاؤںکنے کی کوشش کریں گے تو ہائپ سیکیوریٹی یہاں پر alert ہے گینجرز بھی ہے پولیس بھی ہے اور کتوں کا جو ہے علاج کیمسی کو بلا لیا گیا ہے کہ کتے پکڑ کے اور ان کو مار کے کچھرے پر ڈال دیا جائے تو گیدر بھب کیا تھی آپ نے دیکھا کسی میں تنی ہمت نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کرے گراؤنڈ پہ آکے ہم سچے دیکھئے گراؤنڈ پہ صرف وہ کھڑا ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے جو سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے بزدل بیغیرت دھیٹ لوگ وہ صرف بند کا ہم نے بیٹھ کے لفاظی کر سکتے ہیں جو بہت ایک گندی رکاسہ بڑی مجرہ ماسٹر اچھل رہی تھی کہ مہدی کازمی کی ہی بیٹی ہے اور وہ ان کے ساتھ چال چل رہی ہے وہ جج کے سامنے یہ کہے گی تو ہمیں اب ان باتوں کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا کیونکہ ہم پر ہم پر کرم خدا کا ہم پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے کہ اس نے ہماری دعا سن لی اور ہمیں عزت دی سرخ روح کیا والدین کو جو ہے بچھڑی بی بچی مل گئی ہمارے لئے یہی بہت ہے ان گندے بیکار لوگوں کا ذکر کر کے جو ہے نا اپنا اور آپ کا موٹ خراب نہیں کرنا سلامت رہی ہے اگر آپ میں سے میرے ان بہن بھائیوں نے جنہوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ان کو بہت سا خیال رکھئے گا خوشیاں باتیئے خوشیاں سمیٹیئے ظالم سے نفرت کیجئے مظلوم کا ساتھ دیجئے اللہ نگے بان پاکستان دندہ بار